بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو جنابی چیئرمن جنابی چیئرمن ایک بات تو آپ مانیں گے اور وہ یہ ہے کہ آئین جو ہے وہ قوم کو اکٹھا کرتا ہے آئین ایک سوشل کانٹریکٹ ہے جو لوگ بناتے ہیں اپنے لیے کہ ہمیں گورننس کیسے ہوگی آئین لوگوں کو جدا نہیں کرتا جب آئین بنتا ہے تو وہ لوگوں کی رضا مندی اور اتفاق رائے سے بنتا ہے اگر رضا مندی اور اتفاق رائے نہیں ہوگی تو یقینی طور پہ وہ آئین اپنی موت ہی مار جائے گا اور مرتے مرتے جس قوم نے بھی آئین بنانے کی کوشش کی کنسنسس کے بغیر وہ مرتے مرتے قوم کو بھی ایسا برا نقصان پہنچاتا ہے کہ قوم بیس پچیس سال پیچھے چلے جاتی ہے پاکستان کی تاریخ آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں جناب چیئرمن نائنٹین فیفٹی سکس میں ہم نے آئین بنایا اس میں پوری قوم کا کنسنسس نہیں تھا کیا ہوا تین چار سال میں وہ مر گیا اور اس کی جگہ مارشل لو آ گیا نائنٹین سکسٹی ٹو والا جو آئین تھا وہ بھی مسلط کیا گیا تھا لوگوں پہ آٹھ سال بعد وہ ختم ہو گیا اور ایک اور مارشل لو آ گیا اسی طرح جس طرح آئین بنتا ہے جناب چیئرمن کنسنسس سے لوگوں کی رضا مندی سے اسی طرح آئین میں ترمیم بھی لوگوں کی رضا مندی سے ہی ہوتی ہے ان کے کنسنسس سے ہوتی ہے اور اگر نہ ہو تو وہ ترمیم حالانکہ ہم بات کرتے ہیں صرف ایک ترمیم کی لیکن وہ ترمیم بھی ایسا نقصان پہنچاتی ہے قوم کو کہ وہ بیس پچیس سال پیچھے چلے جاتی ہے اس کی مثال آپ کے سامنے ہے آپ کی جب حکومت تھی اس نے بھی سفر کیا اور جو اس وقت حکومت ہے انہوں نے بھی سفر کیا آرٹیکل ففٹی ایٹ ٹو بی آپ کو یاد ہوگا اس کے تحت پریزیڈنٹ کو طاقت دے دی گئی تھی کہ وہ ایک منتخب حکومت کو گھر بھیج دے پارلمنٹ کو ڈیزولف کر دیں اور وہ آپ کی حکومت بھی دو بار گئی اسی ففٹی ایٹ ٹو کے پیچھے اور پی ایم ایل این کی حکومت بھی آرٹیکل ففٹی ٹو ففٹی ایٹ ٹو بی کی زد میں آئی تو ہم نے دیکھا کہ ایک امنڈمنٹ جو مسلط کی گئی تھی ایک ڈکٹیٹوریل ریجیم میں اس نے کتنا بڑا جمہوریت کو نقصان پہنچایا اور اس کے بعد جناب جیمن مارشل لاؤ پھر آ گیا تو کنسنسس جو ہے اتفاق رائے یہ بہت ضروری ہے کسی بھی آئینی ترمیم کے لیے یہ جو آئینی ترمیم لانے کی کوشش کی جا رہی ہے یقینی طور پہ انصاف کے ساتھ آئین کے ساتھ جمہوریت کے ساتھ اس وقت میں اور میرے تین چار ساتھی تو ضرور ادھر بیٹھے ہیں باقی ساتھی اس وقت آ نہیں سکے کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ وہ پکڑے جائیں گے اور ان سے زبردستی ووٹ لیا جائے گا اور شاید کچھ ساتھی ہمارے آج افواہ ہے کہ پیش کیے جائیں گے اس ایوان میں جو آ کے کسی زبردستی یا کسی اور وجہ سے وہ ووٹ کریں گے آج لیکن جو آئینی ترمیم لانے کی کوشش کی جا رہی ہے جنابی چیمن جو آج کوشش کی جا رہی ہے اس کا جو پورا عمل ہے لوگوں کو زبردستی لوٹا بنانا لوگوں کو پیسے دے کر ووٹ لینا لوگوں سے زبردستی کر کے ووٹ لینا ایک آئینی ترمیم کے لیے لوگوں کو زدو کوب کر کے ووٹ لینا لوگوں کو لوگوں پر ظلم ڈھا کے ووٹ لینا لوگوں کی بچے بیویاں بہنے بھائی ان کو پکڑ کے ابڈکٹ کر کے مسنگ پرسن بنا کے ووٹ لینا یہ جو عمل ہے آئینی ترمیم کا یہ ایک کنسنسس بیسٹ نہیں ہے یہ لوگوں کی رضا مندی اس میں شامل نہیں ہے اس پروسس یہ جو عمل اس جسارہ ہو رہا ہے میری نظر میں جناب چیمین یہ نا صرف جرم ہے نا صرف یہ آئین کے خلاف ہے نا صرف یہ جمہوریت کے پرنسپلز کے خلاف ہے اصولوں کے خلاف ہے بلکہ یہ جو ہمیں ہمارے مذہب سکھاتا ہے جو اسلام سکھاتا ہے جو کرسچینٹی سکھاتی ہے جتنے دنیا کے مذہب ہیں ان کی بھی خلاف ورزی آپ کسی کو زبردستی کر کے اس کی امادگی نہیں لے سکتے تو آج ہو سکتا ہے آپ بل پاس کرا لیں آپ کو بڑا کانفیڈنٹ ہے آپ کے کرا لیں گے شاید کرا بھی لیں لیکن اگر آپ ہمارے لوگوں کو استعمال کرنا چاہیں گے تو میرے پاس ایک ڈاکیمنٹ ہے سر جناب چیہون جو میں آپ کو اس کی کوپی بھی پیش کروں گا اور وہ یہ ڈاکیمنٹ ہے جب یہ آئینی ترمیم آ رہی تھی تو آرٹیکل سکسٹی تری اے کی روح کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ایک فیصلہ کیا ایک پارلیمنٹری میٹنگ کی اور پارلیمنٹری میٹنگ میں ہم نے یہ کہا کہ ہم کسی قسم کی آئینی ترمیم جو کرنے جاری ہے حکومت اس کو ہم سپورٹ نہیں کریں گے اور اس پہ میں نے سارے جو ہمارے سینیٹر حضرات ہیں ان کے دسخط بھی لیے یہ سائنیڈ ڈاکیمنٹ ہے تو اگر آج کوئی کوشش کرے گا ان میں سے آ کے ووٹ کرنے کا تو ان کا ووٹ آپ کائنڈلی کاؤنٹ نہ کریں یہ ہمارا موٹف ہے جناب چونکہ یہ پروسس جو تھا سارا وہ شروع ہی ایسا ہوا اس کی شروعات ہی اتنی چھپ چھپا کے رات کے اندھیرے میں ہوئیں کہ ہم نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم اس پروسس کا اس عمل کا حصہ ہی نہیں ہوں گے اور ہنریبل لاؤ منسٹر نے کہا تو ضرور کہ ایک پارلیمنٹری کمیٹی تھی ہم اس میں بیٹھے لیکن ہم اس کا حصہ نہیں بنیں ہم ہر پارلیمنٹری کمیٹی کی میٹنگ میں ہم نے بڑا واضح کر دیا کہ ہم بیٹھے ہیں سننے کے لیے دیکھنے کے لیے وٹنس کرنے کے لیے تاکہ ہم شہادت دے سکیں کہ کیا پروسس تھا اس پارلیمنٹری کمیٹی میں لیکن ہم نے اس میں شمولیت نہیں اختیار کی ہم نے کوئی اپنا ایک بھی امینڈمنٹ ایک بھی ہم نے کلاوز اس میں نہیں دیا اور یہ میں آپ کو ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں کیونکہ میں اس میں موجود تھا پروسس کا حصہ تو ہم نہیں تھے لیکن فوردر ریکارڈ کچھ باتیں میں آپ کو کرنے جا رہا ہوں اور جو میں کہنے جا رہا ہوں جنابی چیمن میرے پاس کم از کم ہر سٹیٹمنٹ کے لیے جو جو میں سٹیٹمنٹ دینے لگا ہوں اس کے لیے تین تین وٹنسز ہیں اور اگر آپ چاہیں گے تو مجھے ڈاکیومنٹس بھی دے دیے گئے ہیں تو میں اگر کوئی اس کو ریفیوٹ کرنا چاہے اس کو کہنا چاہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں تو اپنی ٹرن پہ وہ کہہ سکتے ہیں لیکن پھر میں جو اجازت ہوگی کہ میں وہ وٹنسز بھی پیش کروں اور ڈاکیومنٹس بھی آپ کو پیش کروں جناب فوردر ریکارڈ جب یہ شروع ہوا تھا معاملہ تو ایک ڈاکیومنٹ حکومت نے تیار کیا حکومت نے تیار کیا یا کسی اور نے کیا وہ وٹنسز میرے پاس نہیں ہیں لیکن سرٹنلی حکومت کا ہی ڈاکیومنٹ تھا اس ڈاکیومنٹ میں اسی سے زیادہ ترامیم تھی اور اس کا ایم کیا تھا اس کا مقصد کیا تھا اس کا سب سے پہلے مقصد تو بہت خطرناک تھا بہت ہی خطرناک جناب چیئے میں اور وہ یہ تھا کہ جو ہم سب کے بنیادی حقوق ہیں ہمارا رائٹ ٹو لائف فریڈم آف ایکسپریشن فریڈم آف مومنٹ ایون ڈیو پروسس فیئر ٹرائل یہ سارے جو بنیادی حقوق ہیں وہ سائیڈ پہ کیے جا سکتے ہیں کسی بھی بہانے سے اور اگر وہ ہمیں کسی کو اٹھا کے ریسٹ کر لیا جائے اور وہ بہانہ بنا دیا جائے جو اس شک میں تھا شک کا ریفرنس بھی دے دیتا ہوں آرٹیکل آٹھ میں جو ترمیم کی جا رہی تھی اس بہانے سے اگر کسی اٹھا بھی لیا جائے تو یہ بھی تھا کہ آپ کسی عدالت کے پاس بھی نہیں جا سکتے سو یہ ایک اس کی شک تھی بڑی گمبیر قسم کی جس کو ملانا فضل الرمان صاحب نے یہ بھی کہا دیکھتے ساتھ ہی کہ یہ ایک کالا ناغ ہے اسی طرح آرٹیکل وان نائنٹی نائن جو ہم سب کو پتا ہے کہ آرٹیکل وان نائنٹی نائن کیا ہے آرٹیکل وان نائنٹی نائن یہ ہے کہ اگر ہمارے کوئی بھی حکومت یا کوئی بھی افیشل کوئی قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو ہم عدالت جا سکتے ہیں ہائی کورٹ میں جا کے ریلیف لے سکتے ہیں اپنی استعداء پیش کر سکتے ہیں اور ہم جو ریکویسٹ کریں وہ مل سکتی ہے وہ بھی جو پاور تھی ہائی کورٹ کی وہ بھی ختم کی جا رہی تھی کئی معاملوں میں اسی طرح ایک آئینی عدالت بنائی جا رہی تھی اور اس آئینی عدالت میں کیا تھا اس آئینی عدالت میں یہ تھا کہ آپ اپنی من پسند عدالت بنائیں گے اپنے من پسند ججز اس میں رکھیں گے اور وہ عدالت کے ذریعے آپ اپنے بہت سارے کام کرا لیں گے اور بہت سارے کیسز جو آپ کے خلاف ہیں یا جو آپ کے مخالفین کے خلاف ہیں بالخصوص پی ٹی آئی کے خلاف ہیں جس جماعت کو میں بلونگ کرتا ہوں عمران خان بانی جیرمن پی ٹی آئی کے خلاف ہیں وہ کیسز ختم ہو جائیں گے اور آپ کے کیسز جو ہیں وہ کامیاب ہو جائیں گے یہ اس قسم کی گھمبیر اور خطرناک شکیں کی شکتیں اس ایٹی پلاس کلاوزز میں جو پہلے آیا ڈاکیمنٹ تو جب ہم نے یہ دیکھا ہمیں نہیں پتا تھا اس وقت صرف اخباروں میں پتا چل رہا تھا لیکن آپ نے جو پارلمنٹری کمیٹی کا ذکر کیا ابھی آپ کے سامنے لومنسٹ صاحب نے اس پارلمنٹری کمیٹی میں جو پہلی میٹنگ ہوئی اسی دن سیشن بھی ساتھ کال ہوا ہوا تھا سینٹ کا بھی اور نیشنل اسیمبلی کا بھی اور خبر یہ چل رہی تھی بل پاس کر دیا جائے گا وہ تو ہم شکر گزار ہیں اس وقت مولانا صاحب کے اور جی ایو آئے کے کہ وہ انہوں نے جب یہ دیکھا اور سینٹر کامران مرتضی صاحب میرے پیچھے بیٹھے ہیں انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا انہوں نے کہا کہ یہ والا جو ڈرافٹ ہے یہ تو ہمیں قطن منظور نہیں کیونکہ یہ آئین کی امینڈمنٹ نہیں یہ آئین میں ترمیم نہیں یہ آئین کو توڑا جا رہا ہے یہ قوم کو ایسا نقصان پہنچایا جا رہا ہے جو کہ کبھی درست نہیں ہوگا اس لئے ہم بھی اس کا حصہ نہیں بنیں گے جب یہ کہا گیا ہمیں بتایا گیا تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے ساتھ ایک اور پارٹی ہے جو کھڑی ہوئی ہے انصاف کے لیے قوم کے لیے جمہوریت کے لیے جو قانون کی بالا دستی کے لیے کھڑی ہوئی ہے اس کے بعد آپ کو پتا ہے کوئی اخباروں میں سارا آتا رہا سب کو پتا ہے کیا ہوا پارلمنٹری کمیٹی تو ایک ربر سٹیم کمیٹی تھی اس نے ایک ڈاکیمنٹ پاس کر دیا لیکن پرسوں ہمیں ملانا صاحب سے ملاقات کرنے کا موقع ملا وہ انہوں نے ایک ڈاکیمنٹ اور پیش کیا ہمیں اور ڈاکیمنٹ پیش کرنے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایک ایسا ڈاکیمنٹ ہے جس پہ کچھ اگریمنٹ ہو رہی ہے مختلف جماعتوں میں آپ اس کو دیکھیں ہم ایک سیاسی جماعت کے طور پہ اس کو دیکھنے کے لیے تیار تھے مگر جنابی چیئرمن ایک اور پروسس کی بات کر رہے ہیں عمل کی بات کر رہے ہیں ایک اور عمل جاری تھا ان دنوں میں اور عمل یہ تھا کہ جو ہمارے بانی چیئرمن ہے امران خان ساتھ ان کے ساتھ ملاقات کا جو تھا جو چل رہا تھا پروسس وہ سارا بند کر دیا گیا ان کو ساتھ ہم ملاقات نہیں کر سکتے تھے تو آپ خود ہی بتائیے جنابی چیئرمن کہ مشاورت کے بغیر ہم کس طرح دیکھ سکتے ہیں یا کس طرح کومنٹ کر سکتے ہیں کہ ایک اینی ترمیم ہونے جاری ہے جس کا ڈاکیمنٹ ہمیں ملا ہے ہم کس صورت میں کس سیچویشن میں ہم اپنا فیصلہ خود کر لیں ان کی مشاورت کے بغیر ہم نے ریکویسٹ کی کہ ہمیں وقت دیا جائے کہ ہم عمران خان صاحب سے ملیں مولانا صاحب نے فسیلیٹیٹ کیا اور ہمیں وہ وقت ملا جو تقریباً پینتیس منٹ کا وقت دیا گیا اس پینتیس منٹ میں ہمیں سب سے پہلے تو یہ پتا چلا کہ پندرہ دن سے عمران خان صاحب کو کسی سے ملنے کی اجازت نہیں تھی ان کو ایک دس بائے بارہ فٹ کے کمرے میں بند کر کے نہ ان کے پاس ٹیلیویجن تھی نہ ان کے پاس نیوز پیپر تھا نہ کوئی اخبار تھی نہ کسی سے کانٹیکٹ تھا اور صرف ڈیٹھ گھنٹے کے لیے انہوں نے بتایا کہ ان کو باہر نکالا جاتا تھا اور پھر اندر رکھا جاتا تھا تو ان کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے ان کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ ہم کیوں آئے ہیں اور یہ جو کانسٹیوشنل امنڈمنٹ جس کی پوری قوم دیکھ رہی ہے اس کا کیا اس کے شکییں کیا ہیں اس کی ڈسکشن کیا ہے تو انہوں نے بلکہ ہم سے پوچھا کہ آپ کس طرح آ گئے آپ کو کس نے اجازت دی اور یہ میں یہ ریکارڈڈ ہے کیونکہ وہاں سارا کچھ ریکارڈڈ ہوتا ہے تو یہ سارا کچھ ریکارڈڈ ہے اس لیے میں جو بات کر رہا ہوں بلکل اگزیکلی کر رہا ہوں جو ادھر ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو بتایا کہ یہ پوزیشن تھی کہ پہلے ایک بہت خطرناک قسم کا بل تھا جے یو آئے نے ایک بہت بڑا اچھا سٹینڈ لیا اور اس میں انہوں نے ایک نیا بل لے کے آئے ہیں جس میں سے بہت ساری شکیں جو ہیں جو میں نے کچھ تھی کا ذکر کیا آرٹیکل ایٹ کی امنڈمنٹ آرٹیکل ون نائنٹی نائن کی امنڈمنٹ کانسٹیٹوشنل کوٹ وہ نکال لیا گیا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر ڈسکشن کریں تو انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ اچھی بات ہے ڈسکشن ہونی چاہیے لیکن اس طرح تو نہیں کہ میں ادھر بیٹھا ہوں اور پانچ منٹ میں میں اس کے اوپر کوئی فیصلے کروں میرے اور بھی ساتھی ہیں آپ کے پارٹی کے اور بھی لیڈرز ہیں میں چاہوں گا کہ ان سے مل لوں اور مل کے پھر اس کو ہم معاملے کو آگے چلاتے ہیں جلدی کیا ہے پچیس کی تاریخ کا ہم نے ذکر کیا کہ شاید پچیس تاریخ بہت اہم ہے حکومت کے لیے بار بار بات کرتے ہیں پچیس 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 تو انہوں نے پوچھا پچیس کیا ہے پچیس آپ کو بھی پتا ہے ہم کو بھی پتا ہے کہ پچیس کو جو اگزسٹنگ چیف جسٹس صاحب ہیں وہ ریٹائر کر رہے ہیں تو یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے وہ پچیس سے پہلے ہے اور اس کی وجہ بھی بتاؤں گا کہ کیا ہے آگے چل کے لیکن پچیس امپورٹنٹ ہے تو انہوں نے کہا کہ میں نے کسی پریشر میں نہیں آنا مجھے چاہیے مشاورت ہم نے جب آ کے واپس پوچھا کہ ہمیں مشاورت کا مزید وقت دیجئے دیجئے تو وہاں سے کوئی اطلاع نہیں آئی تو دوسری وجہ جو ہم اس پروسس کا حصہ نہیں بن سکے نہ بن سکتے ہیں نہ بننا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے بانی چیئمن سے مشاورت کا بھی موقع نہیں ملا اس لیے یہ دو وجوہات تو میں نے آپ کو بیان کر دی اب تیسری پوزیشن آتی ہے جو ایکچولی یہ ڈاکیمنٹ آیا ہے سامنے اس میں کوئی شک نہیں ہے میں کہہ تو نہیں سکتا بڑے وسوق سے لیکن مجھے لگتا یہی ہے جو میں نے ڈسکشنز کی اپنے کچھ ساتھیوں سے کہ یہ جو ڈاکیمنٹ آیا ہے جس جو جو سر نا بچے میں آئینی ترمیم ہے یہ کوئی عام ڈاکیمنٹ نہیں ہے یہ ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے ایک کانسٹیٹیوشن نا بچے نا بچے ڈاکیمنٹ آیا ہے لوگ مجھے جواب نہ دے سکیں اور اس امتحان میں فیل ہو جائیں ہم اس طرح امینڈمنٹ پاس کریں گے تو یہ جمہوریت پہ ایک طرح سے بہت بڑا دھبا ہوگا سر اب سر کسی وجہ جو ہم میں کوئی آف دا میں بالکل بات کر رہا ہوں جناب آن دے ریکارڈ اب سر آپ یہ دیکھئے جناب چیئرمن ٹائم کو دیکھتے ہوئے یہ آئینی ترمیم میں مجھے سمجھ آگئی کہ وہ پاس تو ہو جانا ہے لیکن لیکن فور دا ریکارڈ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اس کے اس ڈاکیمنٹ جو میں نے سرسری طور پر جو پڑھا ہے بھی اس میں بھی بہت سیریس ایررز ہیں ایسے سیریس ایررز ہیں جو کہ ایسے اتنا نقصان پہنچائیں گے ہمیں مستقبل میں کہ ہمیں اس کو ریورس کرنے میں بہت مشکلات پیش آئیں گی ایک دو ایگزامپلز دے دیتا ہوں آپ کو مثلا ٹھیک ہے اس میں آپ نے جو آئینی عدالت بنانی تھی وہ نہیں بنائی لیکن اسی کو ایک نیا نام دے دیا آئینی بینچ اور اس آئینی بینچ میں بھی لاؤمیسر صاحب نے تو کہا ہے کہ اس میں انہوں نے اپوائنٹمنٹ کا طریقہ بتایا ہے بلکل بتایا ہے لیکن وہ سارا ٹلٹیڈ ہے وہ سارا ٹلٹیڈ ہے حکومت کے فیور میں یعنی کہ اس پروسس کے ذریعے حکومت اپنے جج اس بینچ میں بٹھا سکتی ہے یہ آپ دیکھ لیجئے گا تین چار دن میں یہ فیصلہ آنے والا ہے اور وہ کن کن کو سیلیکٹ کریں گے وہ آپ دیکھ لیں گے سیلیکشن کا پروسس حکومت نے اپنے ہاتھ میں رکھ لیا ہے اسی طرح مختلف کرائٹیریاز ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس بھی ڈسکریشن ہے آپ بہت بڑے عوضے پہ بیٹھے ہیں لیکن ڈسکریشن جب آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کی کوئی گائیڈ لائنز ہوتی ہیں اور گائیڈ لائنز ہوتی ہیں کہ آپ اگر یہ سیچویشن ہے تو آپ یہ فیصلہ کریں گے اگر یہ سیچویشن ہے تو آپ مختلف فیصلہ کریں گے اسی طرح ہر انسٹیٹوشن کا ایک ڈسکریشن ہوتا ہے اپوائنٹمنٹ کا بھی ایک ٹرانسپیرنٹ پروسس ہوتا ہے ٹرانسپیرنٹ پروسس مثلا اپوائنٹمنٹ کا چیف جسٹس کا دیا ہوا ہے کہ وہ سینیورٹی بیسٹ ہونا چاہیے سینیر موسٹ اگر آپ نے سینیر موسٹ نہیں کرنا تو اس کے بھی پھر کرائٹیریاز ہوتے ہیں اس قانون میں وہ کرائٹیریاز نہیں دیا ہوا تیسری چیز آپ نے کانسٹیٹوشنل بینچ بنایا چلیں کانسٹیٹوشنل بینچ ایک سیکنڈ کے لیے مان لیتے ہیں کہ اچھی چیز ہے کانسٹیٹوشنل بینچ بنا دیں اینی وہ کیسز دیکھے گا لیکن سر جو بھی پریکٹسنگ وکیل ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ کانسٹیٹوشنل میٹرز بہت سارے ہوتے ہیں رنٹ کیس میں بھی کانسٹیٹوشنل میٹر آ جاتا ہے سیلز ٹیکس کے میٹر میں بھی کانسٹیٹوشنل ایشو بن جاتا ہے عام کیس کسی کا ہو وہ بھی کانسٹیٹوشنل اس میں لیگل پوائنٹ آ جاتا ہے تو یہ تو اتنی بڑی کنفیوزن ہوگی کہ کون سا میٹر بینچ میں جانا ہے اور کون سا میٹر جو ہے وہ آئین کیے اس اس نئی ترمیم کے تحت سپریم کورٹ میں جانا ہے وہ کنفیوزن رہے گی پھر پریزائیڈنگ جج کیا ہے اس کی کیا اختیارات ہیں چیف جسٹس کے برابر ہے اس سے کم ہے یہ سارے سوالات ہیں ہو سکتا ہے میں غلط سوال ریز کر رہا ہوں لیکن جب ڈیبیٹ ہوتی ہے جب اس پہ بحث ہوتی ہے تو پھر ان کے سوالات کے جواب آتے ہیں اور پھر ڈرافٹنگ میں وہ جو پرابلمز ہیں وہ آپ سالو کر سکتے ہیں لیکن جب آپ ایک ایوان میں آئے ہیں سینٹ جیسے ایوان میں جہاں لوگوں نے پڑا ہی نہیں ہے اور وہ صرف ریلائے کر رہے ہیں ہو سکتا ہے اٹینی جنرل صاحب بیٹھے ہیں ہو سکتا ہے انہوں نے ڈرافٹ کیا ہو سکتا ہے لوہ مستر صاحب نے کیا ان کی ڈرافٹنگ پہ ریلائے کر رہے ہیں یا کچھ کمیٹی میمبرز نے بیٹھ کے فیصلہ کیا ہو ان کے اوپر ریلائے کر رہے ہیں تو یہ بات درست نہیں ہے لیکن بارحال ہم لوگ اس میں حصہ جس طرح آپ کو میں فائنلی ناؤنس کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اس میں ووٹنگ نہیں کر سکتے لیکن ہم مولانا صاحب کا اور جی ایو آئے کا بھی ایک طرح سے ان کو ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے وہ والا جو جو ایک خطرناک قسم کا بل حکومت لانا چاہتی تھی اس سے کم از کم ہمیں بچایا ہے اور ایک ایسا بل آئے ہیں جس سے شاید آئین ٹوٹے نہ لیکن ضرور اس کی وہ توڑ موڑ کے اس کی کافی اس کو نقصان پہنچے گا اور الٹیمیٹلی آپ دیکھئے گا ہم سارے ادھر ہی ہیں اور اگر ادھر ہی رہے تو پھر ہمیں پتا چلے گا کہ ہمیں ریورس کرنا پڑے گا اس سارے مسئلے کو تینکیو سو مچ